حکومت نے بجلی پر تمام جنرل سبسیڈیز واپس لے کر چودہ فیصد تک مہنگی کرنے اور پانچ کٹیگریز کے رائیتی نرک محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو آئی ایم ایف کے رکے ہوئے پروگرام کی بحالی کے لیے انتہائی اہم ہے تفصیلات کے مطابق یہ فیصلہ ضروریات کے متعلق سماجی و اقتصادی سروے کیے بغیر کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان سبسیڈیز کے حوالے سے میکنزم حتمی کرنے کی پہلے ہی ہدایت کر چکے ہیں تاہم حکومت کو نیپرا ایکٹ میں ترمیم کیا بغیر اس جمر میں قانونی رکافتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وزارت خزانہ نے بتایا حکومت فی الحال نئے سبسیڈی میکنزم کو حتمی شکل دینے کے عمل میں ہے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق 300 یونٹ تک بجلی کی سبسیڈی کم کر کے صرف 50 یونٹ تک کر دی جائے گی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب صرف احساس پروگرام کے ذریعے ذریعی ارازی ازاد جمہو کشمیر اور سابق فاتح علاقوں کو سبسیڈی دی جائے گی اس زیمن میں وفاقی کابینہ کی منظوری اور قانون سازی درکار ہوگی جو ابھی تک نہیں کی گئی بجلی کی قیمتوں کے میکنزم میں ایک اور بڑی تبدیلی زیر گوھر ہے کہ تمام صرفین کے لیے بیس ٹیرف کی طرح سے کم سے کم تیشدہ ٹیرف سے ہٹ کر دس بجلی تقسیم کمپنیوں کے اوسط ٹیرف پر جائیں اس سے دوسرے تین اصوبوں میں چوری اور نقصانات میں اضافے سے پنجاب میں مقیم صرفین پر بوجھ میں نمائی اضافہ ہوگا دو ہزار بیس اکیس کی بجٹ دستاویزات کے مطابق وزارت خزانہ نے بجلی سبسیڈی والا نظام دوبارہ اپنے زیر انتظام کر لیا ہے ان دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ حکومت نے گرانڈ نمبر فورٹی سکس کے تحت بجلی کی سبسیڈی کے لیے رقم مقتص نہیں کی جو طوانائی ڈویزن کے زیر انتظام ہے